موسیقی موسیقی ڈیڈ ڈیڈ گھنٹے کی تقریر جو جوب اپلیکیشن ہوتی ہے اصل میں کہ جی میں پھر سے مجھے موقع مل جائے اور جواب دیتا نہیں ہے بیٹے کو بات بجوا دیا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو علاج کروانے گیا تھا اپنا باہر ایک مجرم کہتا ہے جی بڑی دل کی بماری ہے ابھی وہ چل رہی ہے کہ وہ سیڑھیوں پہ چڑھتا جا رہا ہے دل کی بماری کے ساتھ اپنی فیکٹریاں دیکھ رہے جا کے وہاں اور اس کو یہاں سوچیں یہاں کہ ہمارے کوئی وکیل کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو پھر سے موقع دو مل لوٹنے کا لائف ٹائم بین اس کا ختم کرو اور بتائیں کہ پچھلے پانچ سال وہ جو ڈراما باز تھا اس نے کیا کیا پنجاب کے لیے اور ابھی ساڑھے تین سال میں اب ہماری حکومت پنجاب کے لیے کیا 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 عوام کو مبارک ہو عمران صاحب نے تحریک ادم اعتماد پیش ہونے سے پہلے ہی اس کی کامیابی کا اعلان کر دیا وزیراعظم کی تقریر سے لگتا ہے ان کے گھبرانے کے دن آگئے چور چور کا شور مچانے والے عمران مافیا کو قوم پہچان چکی مریم وارنگزیب کا رد عمل الیکشن کمیشن نے سینیٹر فیصل وافڈا کو تھا حیات نہ اہل قرار دے دیا پی ٹی آئی رہنما نے کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت غلط حلف نامہ جمع کر آیا بطور سینیٹر کامیابی کا نوٹیفیکیشن واپس دو ماہ میں بطور احمی نیتن خواہ اور تمام مراد واپس کرنے کا حکم فیصل وافڈا سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں مختصر فیصلات جاری دوہری شہریت کا کیس 22 ماہ سے زیرے زائد عرصے تک زیرے سمات رہا تحریک انصاف کی ایک اور وکٹ گر گئے فیصل وافڈا کی الیکشن کمیشن سے نہ اہلی پر بلاول بھٹو کی پیپلز پارٹی کی قانونی ٹیم کو مبارک بات تین سال عدالتوں کی چکر لگانے کے بعد کامیابی ملی درخواست گزار قادر مندوخیل کی میڈیا سے گفتگو جیسی طور پر یہ آپس میں کیا پیغام دیں مجھے تو یہ 23 مارچ کو بھی آتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے مجھے یہ 23 مارچ کو بھی آتے نہیں دکھائی دیتے فضل الرحمان کی اور سیاست ہے نون اور پیپلز پارٹی کی اور سیاست ہے اور یہ اب ہمارے تحادیوں کا دروازہ کٹ کٹا رہے ہیں ہمیں اشاروں اور بساکھیوں کا الزام دینے والے خود اشاروں اور بساکھیوں کے تڑپے جا رہے ہیں کچھ نہیں ملے گا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اور وہ منتقب حکومت کے ساتھ ہے اپوزیشن ندم اعتماد کے لیے ارکان پورے نہیں کر سکتی شیخ رشید کا چیلنج فضل الرحمان پی پی اور نون لی کی سیاست مختلف ہے یہ تو 23 مارچ کو اسلام آباد آتے بھی نظر نہیں آ رہے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل اور حکومت کے ساتھ ہے فیصل وارڈا کی نا اہلی کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے شیخ رشید اسیمبلیوں میں اور ایوانوں میں ادم اعتماد کی بات ہے اس پہ سیاسی جماعتیں آپس میں باتچیت کر رہی ہیں مشاورت کر رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب یہ موضوع اپوزیشن کی تمام جماعتوں کے پیشے نظر ہے لیکن ایسا کب کیا جائے گا اور کس اسیمبلی میں کیا جائے گا پنجاب میں قومی اسیمبلی میں یا سینٹ میں سپیکر صاحب پہ یا وزیراعظم صاحب پہ اس پہ ابھی باتچیت ہونا باقی ہے پارلیمان میں ادم اعتماد پر سیاسی جماعتوں کی مشاورت جاری پی ڈی ایم کا جو فیصلہ ہوگا نون لگ اس کی پابندی کرے گی نیازی حکومت کا جانا ٹھہر چکا عوام تو پہلے ہی حکمرانوں پر ادم اعتماد کر چکے ساد رفیقی لاہور میں میڈیا ٹاک اپوزیشن ان ہاؤس تبدیلی کے لیے ایک دوسرے سے مل رہی ہے سیاسی مخالفین کی 37 بھی سازش بھی ناکام بنائیں گے پہلے بھی شکست دی اور اب بھی دیں گے ہم گھر جانا پسند کریں گے انہیں این آر او نہیں دیں گے شہباز گل کی للکار پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کیسز بھی سکروٹنی کمیٹی کے حوالے سے تقریباً اس کے اوپر کام مکمل ہو چکا ہے چونسٹھ کروڑ کی ایسی رکوم ہیں جس کا نون لیگ حساب نہیں دے سکی پینتیس کروڑ پر ایک ہی رکوم ایسی ہیں جن کا پیپلز پارٹی حساب نہیں دے سکی پیپلز پارٹی کے بارہ اکاؤنٹس کا رکارڈ موجود نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے کیسز کا فیصلہ ہو تاکہ پتا چلے کہ کس جماعت نے اپنے فیننشل اکاؤنٹس کے اندر شفافیت رکھی ہوئی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کیسز پر کام مکمل ہو چکا دونوں جماعتیں کروڑوں کا حساب نہیں دے سکی پیپلز پارٹی کے بارہ اکاؤنٹس کا رکارڈ بھی موجود نہیں چاہتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے فنڈز کے کیسز کا فیصلہ وزیر مملکت فروح خبیب کی میڈیا ٹاک پیسل آباد ٹوبر ٹیکسنگ جھنگ اور چنیوٹ میں ہیلتھ کارڈ کا اجراء ڈیڑھ کروڑ افراد سہولے سے مستفید ہو سکیں گے چار سو عرب سے زائد رقم قومی صحت منصوبے پر خرچ ہوگی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا خطاب اتحادی حکومت کا حصہ ان سے رابطے میں ہیں اپوزیشن کے ہاتھ اس وقت کچھ نہیں وہ صرف دگڑگی بجا رہی ہے 31 مارٹ کے بعد پنجاب کے تمام شہری صحت کارڈ کے لیے اہل ہوں گے ترجمان پنجاب حکومت حسان خابر ایمکی ایم نے حلقہ بندیوں کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی ٹاؤنز کی بن پسند حلقہ بندیاں کی گئی کل اضم قرار دی جائیں متحدہ کا موقف پیپلز پارٹی نے لسانیت اور موتسبانہ رویہ اپنایا خالد مقبول صدی کی خیبر پختونخواہ میں بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ موخر کرنے کا فیصلہ موطل سپریم کورٹ نے فیرقین کو نوٹسز جاری کر دیے پرشاور ہائی کورٹ کو فیصلے سے پہلے الیکشن کمیشن کا موقف سننا چاہیے تھا عدالت اسمہ سدارت نظام کے لیے ریفرینڈم کرانے کی درخواست ناقابل سماعت قرار درخواست گزار کے استدھا آئین کے بنیادی دھانچے سے متصادم عدالت صرف آئین کے آرٹیکل ایک سوڑی نیانوے کے تحت ہدایت جاری کر سکتی ہے لہور ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ بھارت میں ہجاب پہننے پر طالبات کو خوف زدہ کرنا سرہ سر ظلم مسلم لڑکیوں کو تعلیم سے محروم رکھنا بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی دنیا سمجھے یہ مسلمانوں کے خلاف بھارتی ریاستی منصوبہ ہے شاہ ممود قریشی مسلم خاتین کو حراسہ کرنا بند کرو ہجاب ہو یا جینز خاتین کو مرضی کے کپڑے پہننے کا اختیار ہے پانگریس رہنما پریاں کا گاندھی کا ٹویٹ لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں کے ہیش ٹیک کا استعمال ہندو لڑکی نے باہجاب مسکان کے حق میں آواز بلند کر دی خود کو ہندو کہتے ہوئے شرم آتی ہے اپنے ہی لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی ویڈیو بیان بارل مودی حکومت کو بھی خوب آئینہ دکھایا کرونا کی پانچ می لہر سے مزید پچاس افراد جاند سے گئے اب تک انتیس ہزار چھے سو ایک امبات چوبیس گھنٹے میں چار ہزار دو سو تر اپن نئے مریض چودہ لاکھ ستر ہزار ایک سو اکسٹ شہری متاثر مضبط کیسز کی شرار اٹھ شاریہ دو فیصد ریکارڈ کرونا کی نئی لہر کا زور خیبر پختونخواہ میں مضبط کیسز کی شرار تیرہ آشار یا نو فیصد تک پہنچ گئی پشاور کی تین بڑی اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ شہریوں کا محلق وارث سے نمٹنے کے لیے موثر اقدامات کا مطالبہ اگر لوگ کم آئیں گے ملنے کے لیے اور جو اٹینڈنٹ جو ہیں یہ ان کا فلوگ ہسپیٹل کی طرف کم ہوگا تو اس سے یہ ہے کہ ہمارا سپریڈ آف وائرس کم ہوگا کنٹورنمنٹ بورڈ کامرہ میں زمنی الیکشن اٹک وارڈ پانچ میں پولنگ بارہ امیدوار مدد مقابل راول بندی کنٹورنمنٹ بورڈ وارڈ دو میں بھی بوٹنگ جاری لاہور میں والٹن کنٹورنمنٹ بورڈ نمبر سات میں سولہ امیدواروں میں مقابلہ جد و جہدی آزادی کی علامت حق کے ارادیت کے لیے جان کا نظرانہ پیش کرنے والے ہیرو ڈاکٹر محمد افضل کا جوم شہادت نمی برسی کے موقع پر مقبوسہ کشمیر میں مکمل ہرطال بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج بھارت میں کرونا کی صورتحال بدستور سنگین ایک ہی روز میں ایک ہزار دو سو تیس افراد جان سے گئے چوبیس گھنٹے کے دوران مزید انتر ہزار سے زائد افراد میں بائرس کی تصدیق مرنے والوں کی تعداد پانچ لاکھ پانچ ہزار سے بڑھ گئی دنیا بھر میں کرونا سے ستامل لاکھ چوراسی ہزار سے زائد ہلاکتی امریکہ میں چوبیس گھنٹے کے دوران دو ہزار سات سو ستتر امواد برازیل ایک ہزار اکسو چوہتر روز چھ سو اٹھانوے اٹلی تین سو تیرانوے اور سپین میں تین سو ایک سٹھ افراد جان سے گئے آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے سولہ رکنی قومی سکوڈ کا اعلان بابر آزم کپتان اور رزوان نائب کپتان مقرر ہاریس راوف اور شان مسہود کی واپسی سکلین مشتاق مزید بارہ ماہ کے لیے قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ مقرر کراچری کے بعد لاہور میں لگے گا میدان پی ایسل سیون کے دوسرے مرحلے کا کل سے آغاز پہلے میچ میں ملتان سلطانز اور پشاور ظلمی آمنے سامنے ہوں گے اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی لاہور والے پرجوش موسیقی